آج ہم لوگ بالوں پر بات کریں گے کہ بالوں کی کس سٹائل کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں جیسے بات کریں کھلے بالوں کی کھلے بال مرد اور لڑکی رکھتے ہی ہیں حالانکہ ویدیشوں میں زیادہ تر عورتیں بھی کھلے بال رکھتے ہیں کھلے بالوں کو انگلیس میں لوس ہیر کہیں گے لوس ہیر مس کھلے بال یعنی کہ بالوں کو ربر بین اگرہ سے باندھا نہیں گیا ہے چوٹی نہیں بنائی گئی ہے تو ایسے بالوں کو لوس ہیر کہیں گے اور کچھ لوگ جوڑا بناتے ہیں حالانکہ آج کل فیشن میں لڑکے بھی جوڑا بناتے ہیں جوڑا کو یاد رہے کھلا جوڑا ہونا چاہیے اسے انگلیس میں پونی ٹیل کہتے ہیں پونی ٹیل میس کھلا جوڑا پونی میس ویسے بھی گھوڑی ہوتا ہے گھوڑی کی پونچ آپ کبھی دیکھئے گا تو وہ جو کھلا جوڑا ہوتا وہ بلکل گھوڑی کی پونچ جیسا ہی دیکھتا ہے اس سے آسانی سے آپ کو یاد رہے گا پونی ٹیل پونی ٹیل میس کھلا جوڑا اور گرمیوں میں خاص کر کے جوڑے کو باندھ لیا جاتا ہے یعنی جوڑا بند ہو جاتا ہے یعنی بند جوڑا کو انگلیس میں بند کہیں گے اسے لاک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بالوں کو لاک کر دیتے ہیں کلپ سے اچھا بچپن میں جب لڑکیاں سکول جاتی ہیں تو چوٹی باندھتی ہیں جوڑا نہیں بلکہ چوٹی دو چوٹی ہوتی ہے دائیں بائیں ان چوٹی کو انگلیس میں پلیٹ کہتے ہیں ہے نا پلیٹ میس ہوتا ہے چوٹی اور چوٹی بنانا کو بھی پلیٹ کہتے ہیں اس طریقے سے پلیٹ جو ہے یہ ناؤن بھی ہے اور وہ بھی ہے اب بات کریں جلفوں کی جلفیں جی ہاں دوستوں وہی جلفیں جو کبھی اجے دیوگن اور سلمان خان کی دھوم مچا رہی تھی جلفیں اور انہی کی کیا بہت پرانے دور میں بھی آپ نے گانا سنا ہوگا پرانا دلیب کمار کا اڑے جب 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 جلفیں تیری جلفیں یعنی بالوں کا ایسا گچھا جو جان بجھ کر آپ ماتھے پر لٹکا لیتے ہیں انہیں انگلیس میں فلکس کہتے ہیں فلکس میس جلفیں اور ایک دم چھوٹے بال ہوں جیسے گجنی میں آمیر خان نے رکھا تھا ایک دم جیرو ایک نمبر یا جیرو نمبر لگا دیتے ہیں ایک دم چھوٹے بال انہیں انگلیس میں کروپڈ ہیر کہیں گے کروپڈ ہیر میس ایک دم چھوٹے بال کچھ لوگ گنجا بھی ہوتے ہیں گنجا ہونا بری بات نہیں لیکن وقت سے پہلے گنجا ہونا واقعی سمسیا کی بات ہے اور ہماری طرف تو گنجا کو ٹکلا بھی کہتے ہیں اچھی بات نہیں ٹکلا کہنا اچھی بات نہیں کسی کو ٹکلا نہ کہیں اور پروانچن میں تو کسی کو گنجا دیکھ لیتے ہیں یعنی ٹکلا دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی مرا ہے کیا کیا ہو گیا سب ٹھیک تو ہے اینی وی اپار ٹف آمدھ جو گنجا کو انگلیس میں بال کہتے ہیں بال میس گنجا اور مانگ نکالنا کو part the hair کہتے ہیں part the hair میس مانگ نکالنا یاد رہے مانگ نکالنے کی بات ہو رہی مانگ بھرنے کی نہیں مانگ بھرنے کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے ضرور کمنٹ کریے گا دوستو اور بالوں کو انگلیوں سے سوارنا کو انگلیش میں smooth hair کہتے ہیں بالوں کو انگلیوں سے اکثر لڑکیاں سوارتی رہتی ہیں لڑکے بھی سوارتے ہیں خاص کر helmet لگا کے اگر بائک چلائیں اور ضروری سے helmet لگائیں بائک چلاتے وقت ضرور helmet لگائیں تو helmet اتارنے کے بعد اکثر انگلیوں سے ہاتھ کی انگلیوں سے بالوں کو سوارتے ہیں انہیں انگلیش میں کہیں گے smooth hair اور ٹوٹے ہوئے بالوں کے گچھے اکثر ہم کومنگ کرتے ہیں تو ہمارے کچھ بال ٹوٹ کر نکلتے ہیں ہمارے میں جو لڑکیوں کے عورتوں کے لڑکوں کے تو ہوتے ہی کتنے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اکار گرتے ہیں پتا نہیں چلتا لیکن اکثر لیڈیز کی جو بال ہوتے ہیں وہ گچھے میں گرتے ہیں انہیں انگلیش میں wisp of hair کہتے ہیں بالوں کا زیادہ ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہے نا اس کا treatment کرائیں لیکن اگر اہم ہی کبھی کبھی ہوتا ہے تو گرتے ہیں تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ان بالوں کے گچھے کو انگلیش میں wisp of hair کہتے ہیں دوستو یہ دھیان دیا آپ نے یہاں پر ہم نے بالوں کی بات کی یعنی ایک سے زیادہ بالوں کی بات کی پھر بھی کہیں بھی hair کے آگے s نہیں لگایا hairs کہیں نہیں لکھا ہر جگہ ہم نے hair لکھا ہے ہر جگہ ہم نے hair بولا ایسا کیوں کیونکہ جو hair ہے یہ uncountable noun ہے اور uncountable noun کو plural بناتے وقت اس کے آگے s نہیں لگاتے ہیں ہاں اگر بات ہو دو بال تین بال چار بال تب اس کے آگے s لگا دیں گے جسے two hairs three hairs یہ تو بات ہوئی دوستو بالوں کی style کی اس سے پہلے ہم نے داڑھی یا موچ کی style کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم نے بنایا تھا جسے آپ vocabulary نام کی playlist میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اچھا ہاں مانگ بھرنے کی انگلیش ضرور comment کریے گا پھر ملتے ہیں next video پہ شکریہ دوستو